اور کلاس صاحب ایک چیز اگر نوٹس کریں انٹرسنگلی کہ پچھلے جتنے ٹائم سے پاکستان اس معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہر سیکٹر ہر طبقہ چاہے وہ فورڈ انڈسٹری ہے چاہے وہ اگریکلچر ہے کسی بھی قسم کا بزنس اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک رنچ سے گزرے نہیں گزرے تو ایون میڈیا نے رنچ دیکھا اور جگہ پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہیں کہیں پہ تنخواہیں اکٹ رہی ہیں کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے نہیں کچھ ہوا تو بینکنگ انڈسٹری رہی ہیں کبھی سنے کے بھی نہیں اس سنے ہی نہیں انہوں نے کہ ان کو کوئی مسئلے آ رہے ہیں ان کا کچھ مسئلے میں ہے ڈاؤن سائزنگ پیپل سیلریز کم کر رہے ہیں ان کے بونس بھی لگ رہے ہیں تکھائے بھی بڑھ رہی ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ بینکنگ سیکٹر کیوں اتنا ساونڈ انسیکیور ہے ماشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں ساونڈ سیکیور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں خدا نا خاصہ بینک سے کلائپس کریں لوگ نوکریں کرتے ہیں آپ کا پورا اکنومک سسٹم چلتا ہے معاشی نظام چلتا ہے فیر اناف بینکوں کے بھی ضرورات ہے بینکوں میں نوکریں کرنے والے ہمارے بہن بھئی ہیں سارے وہی ہیں لیکن باز یہ ایٹ وٹ کاسٹ آپ لوگ اگر یہاں پہ بیٹھ کے حکومت پاکستان سے آپ لیتے ہیں پانچ سی پرسینٹ میں کہ ان کا ڈپاؤزر لے لیتے ہیں فکس لے لیتے ہیں اور باقی اس کے بعد بائیس پرسینٹ سٹیٹ بینک کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا مارک اپ ہوگا اور آپ صرف انہی کوئی کرزہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹی آپ کے انڈسٹری پرموٹ ہی نہیں ہوئی آپ کے سپورٹ ہی نہیں بڑھ سکتے ریزن کے چھوٹی بنگلہ دیش کا مادل اگر آپ دیکھیں یا چائنہ کا انہوں نے کارٹیج انڈسٹری کو پرموٹ کیا ہمارے ہاں تو جناب یہ سب سے بڑے بڑے بیٹر ٹیکسٹائل والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاتے ہیں یہ اپٹما والے سارے جاتے ہیں یہی اب اس کے بعد آپ شگر مل والوں کو دیکھ لیں یہ دو پاکستانوں سب سے بڑے بگ پاور فول ہیں اور انہی میں بینک اس لئے بھی پرافٹ کر رہے ہیں بہت سارے آپ کے سیاستدانوں کے ان بینکس میں شیئرز ہیں انہوں نے لی ہوئے فرانٹ مین کے طور پر آگے رکھوئے انہی کے بینک کے سٹاک اسٹینج میں ان کے شیئرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اٹھا آگے کسی واقعے گوشواروں میں دیکھ لیں اور اسی میں مطلب آپ تو انہوں نے ٹیکسٹائل میلو میں بھی ان کے شیئر ہیں ان کے پاور پلانٹس میں ان کے شیئر ہیں کوئی ایسا مجھے سیگمنٹ بتائیں جس میں اس وقت پاکستان کی رولنگ لیڈ کے اپنے شیئر نہ ہوں اس لئے یہ سارے کے سارے ان کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں انہی کو بزنس بھی دے رہے ہیں آئی ایم ایف نے ایک ڈیمانڈ رکھ دی گا آپ کو اچھا جتنی بھی اپنی نکمیاں نلیکیاں ساری کی ساری کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک رکھا ہوا اجناب ایم ایف کو رکھا ہوں کہ ای ایم ایف ہم نے نہیں کرنے دے رہا ای ایم ایف ہم نے فلاں ہی کرنے دے رہا ایم ایف نے یہ کہہ دیا ریزن ان کے اپنی ہوتے ہیں مثلا آپ کو مزہ کی بات دو تو ای ایم ایف نے ایک شرط رکھی تھی انہیں کے کام کریں ایک تو انہوں نے کہا آپ جتنے آپ کے جہاں بیورو کو سیویل ملٹری بیورو کریٹس ہیں نا سب کے آپ کو گوشوارے جو ہیں نا پبلک کریں جیسے پولیٹیشن کے ہوتے ہیں بہت جو ڈٹ کے ہونے ہم تو نہیں کریں گے نہیں ہونے دیئے تاکہ پتہ چلے نا کون کتنا کمار رہے نمبر وان نمبر ٹو انہوں نے کناب یہ جو پیسے ہیں آپ بینکوں میں ڈیپوزٹ رکھوا رہے ہیں یہ حکومت پاکستان رکھواتی آپ بینکوں میں نہ رکھوائیں آپ سٹیٹ بینک کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں رکھائیں ہم جب آپ کو ضرورت ہو بارو کرنے کی وہاں سے بارو کر لے اور سٹیٹ بینک کو واپس کر دیا تین چھے مینے بعد تاکہ آپ جو سوت پہ تین ہزار بلین دے رہے ہیں یہ ان کی شرط تھی یہ آپ کا بچنا چاہیے اب یہ بتائیں یہ آپ کی عوام کے خلاف شرط تھی یہ عوام کی حق میں شرط تھی نہیں مانے انہوں مانی شرطیں ہیں پوچھیں ان سے ذرا کیوں کہ آپ وہاں سے بھی آپ کے اپنے بینکس ہیں یہ شوکترین کا اپنا بینک تھا وہ شوکترین صاحب جو اسے مول